نعمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی جا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ مغل بادشاہ زہید و دن بابر پہلا فاتح ہے جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی جے برا ہی نیک خدا ترس اور رایہ پرور بادشاہ تھا رات کے اندیرے میں دلی کے بزاروں اور گلی محلوں میں گشت لگاتا دکھی انسانیت کی حالت زار معلوم کر کے صبح ان کے دکھ درد کا مداوہ کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ بزاروں میں زبردست شور اٹھا بابر بادشاہ کا ہاتھی کسی طرح چھوٹ کر بزار میں آ گیا لوگوں میں بغدر مچ گئی ایک بنگن جس کی گوڑ میں بچہ تھا ہاتھی کے سامنے آ گئی گبراہت میں بچہ اس کی باؤں سے نکل کر زمین پر گل گیا وہ عورت ہوش و حواس کھو بیٹھی بچے کو زمین سے اٹھانے کی بجائے اپنی جان بچانے کے لئے باہ خری ہوئی بچہ زمین پر پرا ایریاں رگر رہا تھا اتنے میں ہاتھی آ گیا قریب تھا کہ وہ اس معصوم کو اپنے باری برکم پاؤں تلے رون ڈال لے اتنے میں بابر تلوار لیے اس طرف دورہ پہلے زمین پر پرے بچے کو بغل میں لیا دوسرے ہاتھ میں پکری تلوار کا برپور وار کیا ہاتھی کی سونڈ کٹ کر دور جا پری اور جے جانور چنکارتا ہوا باغ نکلا بابر نے بچے کو ماں کے سپرد کیا اور پھر سر سجدے میں رکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کریم ذات کی نصرت و مدد سے ایک عورت کے معصوم بچے کی جان بچی سبحان اللہ سبحان اللہ